اس ہفتے بی جے پی کی سمیتی ایرانی نے جارج سوروس نام کے ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا یونکہ جارج سوروس نے انڈیا کے بارے میں یہ کہا تو ایک ایسا آدمی جس کی شکل ایک ایسے فروٹ سے ملتی ہے جس کو دھوک میں بہت سمیے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو اس کے سٹیٹمنٹس پر بھارت کی سینٹرل گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز کیوں رسپونڈ کر رہے ہیں اسے بھارت کی اوپوزیشن پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈر سپورٹ کیوں کر رہے ہیں تو آئیے آج کے ویڈیو میں جارج سوروس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھارت میں ڈیموکرسی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پتا کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح میں موڈی کو پاور سے ہٹا سکتا ہے ہلو ہلو شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلورزم کا سی ایو شام شرما اور آپ سب کو ایک سیکلپنا تو آپ کئی سالوں سے بہت لوگوں کے بیان سن رہے ہوں گے بھارت کے بارے میں کہ 2014 سے بھارت کی ڈیموکرسی بہت خطرے میں ہے یہی کہانی پچھلے ہفتے جارج سوروس نام کے ایک بلینئر نے ریپیٹ کی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر جن کو آڈانی جیسے بلینئر سے بہت تکلیف ہے وہ سامنے سے آکے جارج سوروس جیسے بلینئر کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم یہ پتا کریں کہ جارج سوروس کو آپوزیشن پارٹی سے اتنا سپورٹ کیوں مل رہا ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائیہ یہ جارج سوروس ہے کون جارج سوروس ایک ہیچ فنڈ انویسٹر ہے جو اپنے پروفیشن میں کافی سکسیسفل رہے ہیں انہوں نے اپنے کلائنٹس کو اکثر 30% ڈیٹرنز دیئے ہیں اپنے انویسمنٹس پر ان کا نیٹ ورث اس سمیہ اراؤنڈ آٹھ بلین ڈالرز ہے اور نائنٹین ایٹیز سے انہوں نے اراؤنڈ 32 بلین ڈالرز ڈونیٹ کیے ہیں موسٹلی انہوں نے ڈونیشن اپنی چیارٹی کو دیا ہے جس چیارٹی کا نام ہے اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن تو آج بھارت میں ان کی اتنی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے حال میں ہی ایک بڑے انٹرنیشنل فورم پر اڈانی ہنڈنبرگ کے ماملے پر کومنٹ کیا اور کہا کہ اڈانی کی جو حالت ہوئی ہے اس سے بی جے پی کی گورنمنٹ شاید گر سکتی ہے اور بھارت میں ڈیموکراتک ریوائیول آ سکتا ہے دیکھیں ان کی ایڈیولوجی اور ان کے حساب سے ڈیموکراتک ریوائیول کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی پرسنیلٹی اور ایڈیولوجی کو بھی سمجھنا پڑے گا جارڈ سوروس کا جنم ہنگری دیش میں ہوا تھا ایک جویش فیملی میں ورلڈ وار ٹو کے سمیے پر جب جرمنز جوز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے کی کوشش کر رہے تھے تب ان کے پتا جی نے اپنے کانٹاکس کا استعمال کر کے ان کا برد سرٹیفیکٹ چینج کر کے ان کو جویش سے کیتھلک بنا دیا تھا لیکن انفرچنیٹلی اتنا ہی نہیں ورلڈ وار ٹو کے سمیے پر جارڈ سوروس کے اوپر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے نازیس کی دوسرے جوز کو ڈھونڈنے میں مدد بھی کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو کچھ زیادہ رگریٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا کیریکٹر ڈیویلپمنٹ ہوا تھا کئی سالوں کے بعد وہ ایک ہیچ فنڈ مینجر بنے اور وہ امیر بنے ایک سپسیفک ٹائپ کی فائنانشل پریکٹس کا استعمال کر کے جس کو سپیکلٹیو اٹیک کہا جاتا ہے سنپل ٹرمز میں یہ ایک کنٹری کے کرنسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس سے کہ اس دیش کی کرنسی بہت ڈپریشیٹ کر جاتی ہے اور اس دیش میں کافی ایکنومک انریسٹ آ جاتا ہے اور پھر جو اس سپیکلٹیو اٹیک کو کرتا ہے وہ اس کرنسی کے ڈپریشیشن کا فائدہ اٹھا کر خوب سارے پیسے کماتا ہے اس طرح کی اٹیک سے نہ صرف اس دیش کی ایکنومی میں بہت پرابلمز آ سکتی ہیں لیکن لوگوں کے جابز اور ایکنومک کنڈیشن پر بھی بہت پرابلمز آ سکتی ہیں سوروس ان دیشوں کی کرنسی کے کھلاف پوزیشن لیتے تھے جس سے ان کو کافی پیسے کمانے کا موقع ملتا تھا ایسا ایک بہت انفیموس اٹیک انہوں نے کیا تھا 1997 میں بینک آف انگلینڈ کے کھلاف جس سے ان کو کافی فیم بھی ملی تھی اور انہوں نے ایک دن میں ایک بلین ڈالرز کما لیے تھے لیکن اس اٹیک کی وجہ سے انگلینڈ میں 10% انفلیشن بھی بڑھ گیا کافی انیمپلائمنٹ ہوا کافی لوگ بینکرپ بھی ہوئے جس کے بعد ملی شکلی بھی 생ی جز کوفی رڈیشن پر گبرمنٹ بھی تھی اس ایکنومک قریسز کی وجہ سے وہ 13 سال تک واپس پاور میں نہیں آ پائے لیٹ ننیٹیز میں انہوں نے کچھ ایزن کنٹریز میں بھی اسی طرح سے سپیکنلہٹیive اٹیکس کیے تھے جس کے بعد ملیشن پرائیم منیسٹر نے ان کو مورون بھی کہا تھا ان کی ایکنمی کو دیستیبلائز کرنے کے لیے ملیشہ 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 نے کہا اس ملیشہ 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 چاہتے ہیں کہ اس ملیشہ ملیشہ اور ملیشہ 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 انفیکٹ کچھ دیشوں میں تو اتنی بوری حالت ہو گئی تھی کہ کئی سوچیٹس بھی ہوئی تھی اس ایکنومک انریس کی جس طرح انگلینڈ میں کنزرورٹیو گورمنٹ گیری اور لیبر گورمنٹ ٹائے اسی طرح سے ان دیشوں میں بھی گورمنٹ چینج کی گئی تو دیکھئے جو سوروس کر رہا ہے وہ ٹیکنکلی ایلیگل نہیں ہے لیکن کافی ایمورل اور غلط مانا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے جب آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکول گرل ہنٹائی سرچ کرتے ہیں تو دیکھئے ایلیگل نہیں ہے لیکن اوپر والا دیکھ ہے سوروس نے خود کہا ہے کہ ایک دیش کے اوپر دیش کی پاپلیشن کے اوپر کیا پروبلمز ہوتی ہیں اس کے اٹیکس کی وجہ سے اس کا اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا انفیکٹ جیم گرانٹ جو ایک وال سٹریٹ کے فیمس ابزور ہیں انہوں نے جود سوروس کو کارنیور آف ڈہائیسٹ آرڈر بولا ہے جیم گرانٹ ایڈیٹر آف گرانٹ انٹرس ریت ابزور اور ایک ایک اوپر پر پرنیور آف ڈہائیسٹ آرڈر بھائیس اب کرنسیز کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں ایکانومیز ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں بھائیہ ان کو پاکستان کا اگلا پرائیم منسٹر بنا دینا چاہیے سب سے پہلے گھبرانٹ تو دیکھے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے سپیکلیٹیو اٹیکس ہے دیشوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور خاص کر ان کی گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور کیسے کئی دیشوں میں گورنمنٹس کو گرا بھی چکے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا صرف ایکنومک کنسر نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیولوجیکل موٹیویشن بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پرسلل ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کی ایک آئیڈیولوجی ڈیولپ ہوئی ہے لائیف میں اور وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں ان کے حساب سے ان کی جو ایک آئیڈیولوجی ہے وہ پھیلنی چاہیے اس لئے انہوں نے اپنی چیارٹی اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کرییٹ کی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کی اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کو سب سے پہلے کارل پاپر نے ڈسکرائب کیا تھا جس سے جارڈ سوروس کافی انسپائر ہوئے تھے اکارڈنگ ڈو جارڈ سوروس ان کی چیارٹی کا گول یہ ہے تو جب آپ ان کے گول سنتے ہیں تو سن کے آپ کو بھی لگتا ہوگا کیا پریشانی ہے یہ سب چیزیں سننے میں تو کافی پوزیٹیو ہیں لیکن ایک پرابلم ہے وہی پرابلم جو کئی ایکسکلوزیویسٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ہوتی ہے یعنی ان کا ماننا ہوتا ہے کہ صرف ہمارے سوچنے کا طریقہ صحیح ہے باقی سبھی کے سوچنے کا طریقہ بلکل غلط ہے اس طرح کی آئیڈیالوجی ہم نے دوسرے لوگوں میں بھی دیکھی ہے سوروس کے مطابق کولڈ وار کے بعد فری مارکٹس اور کیپٹیلزم نے ڈیموکرسی کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا ان کا ماننا تھا کہ پولٹیشنز بڑے بڑے کارپوریشنز کے ساتھ کام کر کے کیپٹیلزم کو میس یوز کر کے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک کیپٹیلزم کے ساتھ پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنے کی بات آئے انہوں نے پرابلم کو بڑے اچھے سا ایڈنٹیفائی کر لیا لیکن پرابلم تب آتی ہے جب وہ سلیوشن دیتے ہیں اس پرابلم کا وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر create کیا جائے جس میں نہ نیشنلزم ہو نہ سٹیٹس ہو لیکن ایک سنگل گلوبل ورلڈ آرڈر ہو بیسکلی جیسا ابھی یوروپین یونین بنا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے دیش ایک ورلڈ یونین کے اندر آ جائے اور بیسکلی اوپن سوسائٹی کا گول ہے کہ دنیا کے سارے دیش اوپن سوسائٹی کے صدھانتوں کے مطابق چلے کیونکہ سوروس کا ماننا ہے کہ صرف اوپن سوسائٹی کے صدھانت صحیح ہے اور جیسا کی میں نے کہا یہ ایڈیالوجی ہم نے پہلے بھی کہیں دیکھئے شاید جوڑ سوروس اور اوپن سوسائٹی کے مطابق اگر آپ چاول رائز ککر میں بناتے ہیں تو بہت اچھا لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے کہ میں چاول پریشر ککر میں بناوں گا تو وہ allowed نہیں ہے یہ کیا لوجک ہے اور جب بھی اس طرح کا مانو کلچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اب یوروپین یونین کو ہی دیکھ لیجے یوکے کو بھی لگا کہ یوروپین یونین جس طرح سے گوانڈ کر رہا ہے وہ غلط ہے اس لئے یوکے نے بھی یوروپین یونین چھوڑ دیا تو جوڑ سوروس نے جو اس ویڈیو کے شروعات میں بیان دیا تھا اس سے کلیر ہو جاتا ہے کہ جوڑ سوروس کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے وہ لوگ جنہوں نے کرنٹ گورنمنٹ کے لئے ووٹ کیا ہے انگلینڈ کے وہ لوگ جنہوں نے اس سمیں کنزرورٹی پارٹی کے لئے ووٹ کیا تھا ان کو پتا نہیں ان کے دیش کے لئے اچھا کیا ہے صرف جوڑ سوروس کو پتا ہے کہ بھارت اور یوکے کے لئے کیا اچھا ہے یہ بیسیکلی کومنیس چائنا یا رشیا کا ایک لبرل ورزن ہے تو اپنے چیاریٹیز میں یہ کئی اوگنیزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے نائنٹیز میں یوکے اور ایزیا میں کنٹریز کو دیسٹیبلائز کیا تھا اسی طرح سے انہوں نے دوسری کنٹریز پر بھی اٹیک کیا ہے انہوں نے ارلی ٹو تھاؤزنز میں جوڑ جوڑ بوش کو پاور سے ہٹانے کے لئے پندرہ ملین ڈالر خرچ کیے تھے لیکن انفرچنیٹلی وہ فیل ہو گئے اب فیل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا یار یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے سوارا بھاسکر کی فلم میں پانچ سو کروڑ روپے خرچ کر دیئے اور پھر جب فلم فلاپ ہو گئی تو سرپرائز ہو رہے ہو یا گلتی آرڈینز کی تھوڑی ہے گلتی آپ کی ہے تو کیوں کی جوڑ سوروز کو لگتا ہے کہ کیاپٹلزم ڈیموکراتک سوسائٹی کے لئے بہت خراب ہے اس لیے انہوں نے بہت سارے انٹائی کیپٹلزم پروٹیس کو بھی سپورٹ کیا ہے فر ایسیمپل 2011 میں انہوں نے امریکہ کے وال سٹریٹ پروٹیس کو بہت سپورٹ دیا تھا اس پروٹیس سے سوروز کا ایم تھا کہ امریکہ میں بھی ایر اف سپرنگ جیسا ایک ریولوشن آئے گا جو کیپٹلزم اور فری مارکٹ سسٹم کو امریکہ میں ختم کر دے گا سوروز نے ایسے بھی کئی گروپس کو سپورٹ کیا ہے جو انٹائی اسرائیل ہیں سوروز نے ایسے لوگوں کو بھی حریص کیا ہے جو ریڈکل اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آپ نے 2020 میں امریکہ میں جو بڑے بڑے پروٹیس اور رائیٹس دیکھے تھے اس میں کئی سوشل جسٹیس گروپس انوارف تھے نیو یورک ٹائمز کے مطابق اس طرح کے کئی گروپس کو جوتھ سوروز نے فنڈنگ دی ہیں انفاکٹ انہوں نے لاکھو ڈالر سے 250 لیفت ویگ میڈیا ارگنیزیشن کو بھی فنڈ کیا ہے نیو یورک پوسٹ کا ماننا ہے کہ سوروز کئی فیکٹ چیکنگ پورٹلز کو بھی فنڈنگ دیتے ہیں فیکٹ چیکنگ پورٹلز سنٹرل اور اسٹرن یورپ میں آپریٹ کر رہے گیارہ فیکٹ چیکنگ پورٹلز میں سے آٹھ کو جو جو سوروز فنڈنگ دیتے ہیں اپنے خود کے دیش ہنگری میں الگ الگ انجیوز کا استعمال کر کے جو سوروز اللیگل امیگریشن کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں انفاکٹ حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ ہنگری کی گورمنٹ کو ایک انٹائی اللیگل امیگریشن کا قانون پاس کرنا پڑا جس کا نام انہوں نے سٹاپ سوروز قانون رکھا ہے جو تقنیق جو سوروز صاحب نے امریکہ میں اور یورپ میں پریکٹس کی ہے اب اس کا امپلیمنٹیشن انڈیا میں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ چارٹ جو ڈسنفرمیشن لیب نے پروائیڈ کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ڈسوروز اور ان کی اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کے کتنے سارے انٹائی انڈیا گروپ سے کنیکشن ہے چاہے انٹائی ہندو ایکوالٹی لیبز ہو انڈین امریکن مسلمز کاؤنسل ہو سٹوڈنٹس اگینس ہندوتوہ ہو سٹینڈ ویت کشمیر جیسی اس لیسٹ آرگنائزیشن ہو جو انڈین ڈیموکرسی کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہے چاہے ہرش ماندر ہو جس نے انٹائی سی اے پروٹیس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا allegedly ان کی کنیکشن امریکہ میں ہوئے ڈسمنٹلنگ ہندوتوہ کانفرنس سے بھی ہے بھئیہ جتنے انڈیا میں گاندی فیملی کے نام پر ہسپتال اور کالیج نہیں ہیں اس سے زیادہ انٹائی انڈیا اوگنائزیشن کو سرجی فنڈنگ دیتے ہیں کچھ پرامیننٹ اگزامپلز میں آپ کو دیتا سلیل شٹی جو کی اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ حال میں ہی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں انوالو ہو رکھے تھے انہوں نے فارمرز پروٹیس میں بھی بھاگ لیا تھا اور انٹائی سی اے شاہین بھاگ پروٹیس میں بھی بھاگ لیا تھا یو ایس سی آئی ایر ایف جو انڈیا کو بلیک لسٹ کرتا ہے ریلیجنس فریڈم کے لیے اس کی چیئر ہے ارونیمہ بھارگوان نام کی ایک میڈم جو کی اوپن سسائٹی کی ایک فیلو ہے ڈاک سسائٹی جس نے رویش کمار پہ ایک ڈاکیمنٹری بنائی تھی یہ دکھاتے ہوئے کہ انڈیا میں ڈیموکرسی کیسے ختم ہو گئی ہے اس ڈاک سسائٹی کو بھی اوپن سسائٹی سے فنڈنگ ملتی ہے سر جی اتنا پیسہ خرچہ کری رہے ہو تو تھوڑے سے پیسے برمہست کے ڈیالوگ رائٹر پہ بھی خرچ کر دینے چاہیے تھے اور اگزامپلز دیکھئے خالد بیدون جن کو چوبیس گھنٹے بھارت میں صرف اسلاموفویہ ہی دکھتا رہتا ہے وہ بھی اوپن سسائٹی کے فیلو ہے جن کو اوپن سسائٹی سے فنڈنگ ملتی ہے پاکستان بھی سوچ رہا گئے ہم بھی تو چوبیس گھنٹے اسلاموفویہ چلاتے رہتے ہیں ہم کو کیوں نہیں پیسے دیرا کوئی دیدہ بھائی بھیگ دے کیا ہے اس خالد بیدون میں جو ہم میں ہیں ایک والٹی لیبز نام کا ایک اورگنیزیشن جو اس سمائے امریکہ میں کاسٹ کو ایک پروٹیکٹڈ کیٹیگری بنانا چاہتا ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ہندو اور پورا کا پورا ہندو ریلیجن کاسٹ بیسٹ دسکرمیشن کرتا ہے جن کو لگتا ہے کہ ویجیٹیرین ہونا بہت ایکسٹریمیس ہے جن کو لگتا ہے کہ ہولی اور دیوالی منانے والے کاسٹ دسکرمیشن کرتے ہیں اس اورگنیزیشن کو بھی اقارڈنگ تو اوپن سسائیٹی فانڈیشن سے فنڈنگ ملتی ہے رفائل کا سکینڈل سب سے پہلے جس اورگنیزیشن نے اٹھایا تھا جن کا نام شیرپا ہے اس کو بھی اوپن سسائیٹی فانڈیشن سے فنڈنگ ملتی ہے فارم پروٹس کے نام پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا سوپر بول ایڈ نکالا گیا تھا امریکہ میں انڈیا کی ایک بہت خراب ایمیج دکھاتے ہوئے وہ ایڈ سکھ کوالیشن نام کے ایک اوگنیزیشن نے ڈالا تھا اس اوگنیزیشن کو بھی اوپن سسائیٹی فانڈیشن سے فنڈنگ ملی تھی رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز جن کی پریس فریڈم انڈیکس نے انڈیا کو ایک بہت لو رائنک دی تھی ان کو بھی گیس کیجئے کن سے فنڈنگ ملتی ہے جنڈ ووچ نام کا ایک اوگنیزیشن جنہوں نے انڈیا میں ایک جڑی سر پیڈکٹ کیا تھا مسلمز کے خلاف گیس کیجئے ان کو کن سے فنڈنگ ملتی ہے تو ان کے ایکشنز سے اور جس طرح کے اوگنیزیشنز کو یہ فنڈنگ دیتے ہیں اس سے کافی کلیر ہو جاتا ہے کہ جوڈ سوروس اور ان کی اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کو انڈیا کی جنتہ کی پرواہ نہیں ہے انڈیا کی ڈیموکرسی کی پرواہ نہیں ہے انڈیا کی جنتہ کی چوئس کی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف ایک بات کی پرواہ ہے کہ جو اوپن سسائٹی فاؤنڈیشن کی ایڈیولوجی ہے وہی ایڈیولوجی انڈیا کو فالو کرنی چاہیے اور اسی لیے جوڈ سوروس اور ان کے فاؤنڈیشن کو ایسے لوگوں سے سپورٹ ملتا ہے بھارت میں جو اپنی ایڈیولوجی بھارت کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں اپنی ایڈیولوجی بھارت میں کئی مشنری اورگنیزیشن کو بھی ایڈیلی سپورٹ کرتا ہے یہ ایک لائیرز کلیکٹیو نام کے انجیو کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جس میں کنٹریبیٹر پتہ بھانو مہتا جیسے لوگ ہیں جن کے ایسے اپنیونز ہیں انڈیا کے بارے میں prices for liberal democracy and some of the established democracies in the world the united states and india two major examples of democracies that are backsliding in terms of the quality of their democracy in fact the wire جن کو کافی widely ایک biased left-wing organization مانا جاتا ہے ان کو ایک ایسے organization سے award ملا تھا جس organization کو open society foundation سے funding ملتی ہے ex prime minister of india manmohan singh کی suputri ji open society foundation کی member ہے congress کے لیڈر ششی تھرور جی نے openly جوج صوروز کو ایک personal friend بولا ہے اور شاید یہی reason ہے کہ آج جوج صوروز اور ان کے bias statements جو ہیں انڈیا کے خلاف ان کو congress party کے high level executives openly support کر رہے ہیں جو جوج صوروز کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ clearly انڈیا کی democracy پر ایک attack ہے جس کو unfortunately بھارت کی political parties اور political leaders short term political gain کے لیے support کر رہے ہیں دیکھئے ایک دیش میں ایک دیش کی elected government کو criticize کرنا ان سے سوال پوچھنا بلکل جائز ہے اور یہ ہمیشہ بھارت میں ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صوروز کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھارت کی democracy کو respect نہیں کرتا وہ بھارت کی democracy کو سام دام دند بھیج سے گرا کر ایک ایسی government کو بٹھانا چاہتا ہے جو اس کی ideology سے سہمت ہو clearly Indian voters کی اچھا کے خلاف جا کر یہ بھارت کی sovereignty کے خلاف ہے یہ بھارت کی democracy کے خلاف ہے اور جو لوگ اس سمجھے پر صوروز کو support کر رہے ہیں وہ بھارت کے لوگوں کو اپنا اصلی چہرہ بھی دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو democracy سے نہیں بھارت کے voters سے نہیں بلکہ صرف political power سے پیار ہے Indian voters کو اس پر بہت کڑا دھیان دینا چاہیے اور ایسے politicians کو ایسے لوگوں کو reject کرنا چاہیے جو صرف political power پانے کے لیے بھارت کی democracy کو کھوکھلا کرنے کے لیے تیار ہیں اور انڈیا کی security establishment اور agencies کو بھی open society foundation اور اس سے جڑے ہوئے جو organizations ہیں وہ انڈیا میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی بہت دھیان دینا چاہیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوج سوروس نے جو کہا کیا وہ صحیح ہے جو opposition کے politicians اس کا ساتھ دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیا وہ صرف ایک democratic process ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں نیچے comment section میں مجھے ضرور بتائیں باقی اگر آپ کو آج کا اپیزوڈ پسند آیا تو ایک like, ایک share, ایک subscribe ضرور مار دیں نیچے comment section میں گالیا بھی دے دیں کچھ اگر آپ شام شرما شو کا latest merch check out کرنا چاہتے تو نیچے merch store کے link پر click کر کے ضرور check out کریں اگر آپ شام شرما شو کا مقلب join کرنا چاہتے ہیں تو نیچے patreon کے link پر click کر کے ضرور مقلب کے member بنیں باقی میں آپ سے اگلے episode میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک سکھل پنام